ہلو فوڈیز جناب تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی فیمس اور ماؤتھ واترینگ بہت ہی چیزی سی زبردستی اٹیلین ڈش ہاں آئی تینگ اٹیلین ہی ہے لیکن اٹیلین ہی ہے لیکن اگر ایم رونگ سو آپ نے دیکھی لیا ہم بنانے جا رہے ہیں آج لازانیا ہوم میٹ اور اتنا پرفیکٹ اتنا طریقے والا اتنا زبردست اور ہر چیز کوکڈ ویل ڈیزائنڈ اور ویل ٹیسٹ بننے والی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور جیسے سٹیپ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے ویسے فولو کرنا ہے ٹھیک ہے چلی جی ریسی بھی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک چیز آپ یہاں رکھئے گا کہ جب بھی آپ لازانیا شیٹ بوائل کریں اسے آپ نے ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ کو کرنا ہے اور ایک ساتھ بلکل مچ سب ڈال دیجئے گا تھوڑا سا کھلا یا جو سپیس والا بھگونا وغیرہ ہو وہ آپ لیجئے گا اور اس طریقے سے آپ اس کو آرام آرام سے ایک دوسرے کے اوپر شیٹ کو ٹرن کیجئے گا اور ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ ہی وائل کیجئے گا زیادہ نہیں اس پر تھوڑی سی قصر ہونی چاہیے اور جب آپ ڈرائی کر کے یا ڈرین کر کے نکالنا ہے شیٹ کو تو آپ نے طریقے سے اچھی کسی بھی پلیٹ پر ڈش پر گریس کر کر پھر ان شیٹ کو علیہ دا علیہ دا رکھنا ہے اور اگر آپ شیٹ کی لیئر بنا رہے ہیں تو کائنلی لیئرز پر بھی اوائل لگا کر آپ نے اس شیٹ کو رکھنا ہے اس سے آپ کے نہ تو شیٹ ٹوٹیں گی نہ ڈرائی ہوں گی آپ نے ان کو ضرور نوٹ کرنا ہے کیونکہ شیٹ اچھی ہوں گی تو لازانی اچھا بنے گا اب ہم چلتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف جو کہ ہمارا ہے کیمہ بنانا آپ چاہے تو بیف کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اور چکن کا بھی لے سکتے ہیں میں یہاں چکن کا بنا رہی ہوں میں نے تقریبا دو چمچ بڑے تیل لیا ہے اور تھوڑا سا بٹر لیا ہے اس پہ میں جو گارلک جو ہے اس کو چوپ کر کے اچھے سے میں فرائی کر لوں گی اس کا جو فلیور ہے اور جو خوشبو ہے وہ بہت سے بڑیس لگتی ہے پھر یہاں پہ میں نے ایک سے ڈیر پیاز لی ہے بہت زیادہ نہیں آپ نے تمام چیزیں جو کونٹیٹی ہے وہ مینج کر کے اور حساب سے ایڈ کرنی ہے جب پیاز اپنا کلر چینج کر لے گی آپ نے کیمہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک کیمہ اپنا کلر چینج کر لے اب اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں سالٹ ایڈ کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ ریکارڈنگ ایڈ کیجئے گا پھر نمک کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹیمیٹو پیسٹ یا ٹیمیٹو پیوری میں نے پیسٹ ایڈ کی ہے آپ پیوری بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اچھے سے بھوننا ہے کیمہ جو ہے وہ ٹیماترک اور اپنی ہی پانی میں پکے گا آپ اس کو ڈھک کر رکھ دیں ایکسٹرا کوئی بھی ایکسس وارٹر آپ نے ایڈ نہیں کرنا مسالے نوٹ کرنے چلی فلیکس ہے چلی ہے چلی پاورڈر ٹھیک ہے بلیک پیپر ہے وائٹ پیپر ہے اور ایگانو ہے بلکل اچھے سے ان مسالوں کو ہم اس میں بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تمیٹو کیچپ میں نے دو چمچ کو تمیٹو کیچپ ایڈ کی آپ نے پھر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ اسی میں دم کھائے گا اور اسی میں پکے گا کیمہ جو ہے بہت زیادہ ڈرائی بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ وارٹری بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہوگی کیمہ آپ چک کے لیجئے گا اگر آپ کا گل گیا ہو تو ٹھیک ہے بنا تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اتنا پکائے کی سیم کنسسٹنسی رہے اب ہم چلتے ہیں وائٹ ساوس کی طرف جو کہ ہمارا تھرڈ سٹیپ پہ یہاں پہ میں نے دو سے تین چمچ بٹر ایڈ کیا ہے اور دو سے تین چمچ میں نے میٹ ایڈ کیا اگر آپ کو زیادہ قوانٹیٹی میں ساوس بنانی ہے تو پھر آپ ان طوام انگریڈینٹس کی قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اس کو پھر ہم ہلکے ہلکے دوڑ ڈال کر گریچولی مکس کریں گے اس طرح ویکس سے آپ کریں گے تو آرام سے وہ مکس ہو جائے گا اس میں کوئی گھٹلیاں نہیں رہیں گی تو وہ ایک اچھی کنسسٹنسی رہتی ہے آگے ساوس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے ساتھ ہم نمک ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر ایڈ ہوگی بلکل منیمم اس کا فلیور ہوگا منیمم سپائسز کے ساتھ اس پر اور کوئی سپائسز نہیں جائیں گی ہم نے نمک وائٹ پیپر اور بلیک پیپر اور چکن پاورڈر کے ساتھ اس ساوس کو بنا رہا ہے اچھے سے مکس کریں جب تھوڑی سی ساوس تھک ہونے لگے آپ کریم ایڈ کر دیں ایک ٹپ یہاں اور نوٹ کریں کریم دال کے زیادہ دیر نہیں پکاتے میک شور کیجئے گا اگر ساوس تھوڑی سی تھنڈی ہو پھر آپ گرم کر لیں اگر کریم کو زیادہ دیر آپ پکائیں گے تو جس طرح سے وہ چھوٹے چھوٹے ٹرمبلز اس میں آ جائیں گے جو مزیدار نہیں لگیں گے اگر آپ چاہیں تو چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں ایڈ کی اور چاہیں تو سکپ کر دیں وائٹ ساوس دونوں طریقے سے بنتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپلیٹ پوری پوری شیٹس کی لیئر آئے تو پھر آپ بڑا کوئی باول لیجیے گا یا بڑی کوئی ڈش لیجیے گا میرا باول تھوڑا چھوٹا تھا تو میں نے شیٹس کو جو ہے ہاف ہاف کٹ کر لیا پھر اچھے سے آپ نے ساوس کو ان پر لگانا ہے آپ نے وائٹ ساوس میں بلکل کنجوسی نہیں کرنی اچھے سے تمام چیزوں کو آپ نے فل کرنے تھا کہ ہر بائٹ میں آپ کو فلیور آئے پھر آپ نے کیمے کی لیئر لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ کور کرنا ہے اگین انسی پروسس کو ریپیٹ کرنا ہے بیچ میں چیز آئٹ کر لیجیے گا اور پھر اس کو آپ چاہیں تو اون میں بھی بیک کر سکتے اور اس طرح سے تپیلے میں بھی ہم بغیر اون کے بیک کر رہے ہیں تو ہمارا جو ہے یہ پھگونا پہلے سے پری ہیٹ تھا پھر اس پہ ہم نے دس سے پندرہ منٹ اسے اور بیک کیا یہ کچھ اچھی سی پیار سی خوبصورت سی اس کی شکل ہے یقین جانے بہت یمی بناتا ہے سیم پروسس فالو کرے نہ ٹوٹے گا لزانیا نہ بکھرے گا جیسے میرا دل توٹ جاتا ہے اکثر اور بہت زبردست کا ٹیسٹ رہے گا اور گرم اگر ہم سیرف کریں کسی بھی پارٹی میں کسی بھی دعوت میں آپ بنائیں لوگ آپ کی تعریف نہ کریں تو میرا کومنٹ سیکشن کھولا ہوا ہے ویل ککڈ ویل بیکڈ سوفٹ مویسٹ اور ٹیسٹی امی امید آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی لائک کومنٹ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ